فاردی جنتہ پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے ہمیشہ سے ایک نازیزم والی سوچ رہی ہے ایک فاسیزم والی سوچ رہی ہے یہ دراصل یہ پڑھتے لکھتے تو ہے نہیں ان کو معلوم ہے نہیں کہ جنرل قاسم سلمانی شہید کون ہے دیکھیں جنرل قاسم سلمانی شہید وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے آتنگوادی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس جتنے اتنی ظلم کی بربرتہ انہوں نے آئی ایس آئی ایس والوں نے کی اور لڑکیوں کو بچوں کو سب لوگوں کو اتنی بے رہمی سے مارا اور ایک ایسا اپدر وہ دنیا میں کریئٹ کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس سے بڑا کوئی آتنگوادی سنگٹھن نہیں تھا ایسے قرور آتنگوادی سنگٹھن کے لیے جنرل قاسم اسوانی جو ہے نا وہ سب سے بڑے دشمن تھے جنرل قاسم اسوانی صاحب کی ہی قیادت میں آئی ایس آئی ایس کا خاتمہ جو ہے وہ موصول سہر میں ہوا سیریا کے اندر ایراک میں جو آئی ایس آئی ایس کی پریزنس تھی وہ جنرل قاسم سلمانی کی لیڈرشپ میں ہوا اور اسی آئی ایس آئی ایس کو امریکہ اور ازرائیل فنڈ کر رہے تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سیریا کی جنگ چل رہے جب سیریا میں جنگ چل رہی تھی تو بشر الاساد کے ساتھ رشیہ کھڑی تھی رشیہ اس کو بیک اپ کر رہی تھی لیکن بشر الاساد کے خلاف جو لڑائی لڑ رہے تھے سپورٹ کرنے والے یہی امریکہ اور ازرائیل تھی جو ازرائیل کی جو ایک یہودی جو خوپیا ایجنسی ہے مساد اس نے آئی ایس آئی ایس کو کھڑا کیا تھا تو اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ چونکہ آئی ایس آئی ایس جو ہے ایک آتنگوادی سنگٹھن تھا اور اس کے خلاف اگر لڑائی قاسم سلمانی شہید صاحب نے لڑی ہے تو مجھے لگتا ہے اس سے بڑا جو ہے پیٹریوٹ اور اس سے بڑا جو ہے ابھی اس وقت جو ہے ایک آتنگواد کے خلاف جنگ لڑنے والا کوئی جو ہے شہدہ ہو نہیں سکتا اس لیے جنرل قاسم سلمانی صاحب کو آتنگوادی کہنا یہ نہائیت ہی نندنیے ہیں اور شرمناک ہیں ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں جنرل قاسم سلمانی صاحب وہی ہیں شہید وہ وہی ہیں جنہوں نے دوہزار سترہ میں جو تیتالیس بھارتی نرسوں کو جو آئی ایس آئی ایس نے اگوہ کر لیا تھا اگوہ کرنے کے بعد بھارت نے ہی جو ہے ایراک کو اور ایران کو کانٹیکٹ کیا اس کو پرسیو کیا اپنے کوٹنی تک جو دروازوں کے ذریعے سے ودیش منتری کے ذریعے سے کہ بھئی آپ اس کا یہاں سے دیکھیں تو یہ ایران تھی جس نے سب سے پہلے رسپونڈ کیا اور جنرل قاسم سلیمانی شہید صاحب کے قیادت میں ان تیتالیس بھارتی نرسوں کو چھوڑایا گیا تھا آئی ایس آئی ایس کے چنگل میں تو بھارت کو تو شکریہ آدھا کرنا چاہیے ہندوستان کے تمام عوام کو شکریہ آدھا کرنا چاہیے ایران کا اور جنرل قاسم عثمانی صاحب کا لیکن یہ لوگ ان کو اس لیے آتنکوادی کہہ دے رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں ایک تو پہلے امریکہ ہے چونکہ امریکہ نے ان کو آتنکی کہہ دیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کی جو رن نیتی ہے وہی بھارتی جنتہ پارٹی کے رن نیتی ہے جب ڈونالڈ ٹرمپ وہاں جیتے تھے تو بی جے پی کی لوگ سب سے زیادہ یہاں خوش ہوئے تھے تو اس نے آتنکی کہہ دیا تو انہوں نے بھی آتنکی کہنا شروع کر دیا دوسرا یہ ہے کہ موساد جو کہ آئی ایس آئیس کو جو فنڈ کرتی تھی یہ موساد کے ساتھ آر ایس آئیس کے بڑے گہرے سمبند ہیں تب موساد کے اشارے پر آر ایس آئیس نے بھی جنرل قاسم سلمانی کو آتنکی کہہ دیا آپ بٹائیے کہ موساد کے ساتھ سمبند ہیں آر ایس آئیس کے اور امریکہ جو کہ آتنک وادیوں کو فنڈ کرتی ہے اس سے خوش ہوتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی تو ہندوستان میں آتنک کی جنینی کون ہے آتنک کا شروع کون ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا اور میرا ایک سوال ہے مختار عباس نکوی صاحب سے بھی اور ہندوستان کے ہمارے تمام جو مسلمان ہیں شیعہ حضرات ہیں ان سے بھی کہ یہ بتائیے کہ جب ہمارے قاسم سلمانی شہید صاحب کی جب نماز جناجہ پڑی جا رہی تھی تو کیا آپ نے ہمارے شیعہوں کے سب سے بڑے دھرم گروہ آیات اللہ خمینی صاحب کے آنکھوں کے آسو نہیں دیکھے آپ نے کیا ان کی آنکھوں کے آسو سے زیادہ قیمت آپ کی امریکہ پرستی ہے اگر آپ آیات اللہ خمینی صاحب کے آنسو نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس کے درد نہیں دیکھ پا رہے ہیں ایران کے کڑوڑوں لوگوں کی درد کو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر بھارتی جنتہ پارٹی جو یہ کہتی ہے کہ اندوستان کے شیعہ حضرات ہمارے ساتھ وہ صرف اور صرف ایک چھلاوہ ہے اور دھوکہ ہے اور آپ کو تیہ کرنا پڑے گا مقتار عباس نقوی صاحب کو تیہ کرنا پڑے گا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ قاسم سلمانی شہید کے ساتھ کھڑے ہیں آیات اللہ خمینی صاحب کے آنکھوں کے آنسووں کے ساتھ کھڑے ہیں یا آتنگ وادی امریکہ اور ازرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں یہ آپ کو تیہ کرنا پڑے گا دیکھیں یہ تمام چینل تو جو بھارتی جنتہ پارٹی کے اشاروں پر چلتے ہیں ٹھیک ہے جو ان کے اشارے ہوتے ہیں اس طریقے سے اگر بی جے پی نے اپنا اسٹینڈ لیا ہے کہ قاسم سلمانی کو نوز بلہ آتنگ کی کہنا ہے تو یہ سارے چینل اسی طریقے کا رویہ اختیار کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کو یہ کلیریفیکیشن دینا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ایران کے جو رشتے ہیں جس تیل کو ہم آیات کرتے ہیں ہندوستان میں جو ہمارے اتنے گہرے کوٹنیتک اور راجنیتک سمبند رہے ہیں پرانی سرکاروں کے ایران کے ساتھ کیا آپ اس کی پاش نہیں رکھ پاتے ہیں اگر آپ ایران کے ساتھ یہاں سے دوستی نہیں رکھ رہے ہیں اس کے شہید کو آپ شہید کا درجہ نہیں دے پا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر پردان منطری موڈی جی ایران اور ہندوستان کی جو دوستی کی باتیں کرتے ہیں وہ مہج ایک چھلاوا ہے اور ایک دھوکہ ہے تب ہی اہم خبروں کے لیے آئی این این چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دپائیں تو مجھے لگتا ہے